تفتیش کی آج کی کڑی بیہار میں شراب بندی کا سچ برثٹے کی آڑ میں ایاشی نشے میں مدھوش ملے رئیس جادے پٹنا میں ریو پارٹی بیہار کی رازدھانی پٹنا میں پولس کی کارروائی کے بعد بھی شراب مافیاوں کا ایسا کٹھ جوڑ ساب نے آیا ہے جس نے یہاں کے شراب بندی کے سچ کو ساف کر دیا ہے یہاں شراب مافیا اتنے طاقتور ہے کہ وہ رازدھانی میں بھی بے خوف شراب پہنچا رہے ہیں اور یہاں کے ہوتلوں میں شراب جم کر پروسی بھی جا رہی ہے جب رازدھانی پٹنا میں یہ حال ہے تو بیہار کے بعد اس زلوں کا کیا حال ہوگا سمجھنا مشکل نہیں ہے ہوتلوں میں شراب یہاں ان رئیس جادوں کو پروسی جا رہی ہے جن کی جیب میں دولت ہے قیمت چکائی جائے تو یہاں منٹوں میں ریو پارٹیاں اورگنائز ہو جاتی ہیں اور پھر خلے آم چلتا ہے یہاں نشے کا کاروبار آج ہم آپ کو رازدھانی پٹنا کے ایک ہوتل کے اندر کی وہ تصویریں دکھائیں گے جہاں چھاپا مارنے والے پولس کرگیوں کے بھی ہوش اڑ گئے تھے برث ڈے پارٹی کی آڑ میں یہاں ایاشی کا خلا خیل چل رہا تھا جگے تھے آمرپالی بینکوٹ ہال اور یہاں ہو رہی تھے ریو پارٹی ڈی جے کی دھن پر چار لڑکیاں اور دس لڑکے یہاں جھونتے ملے شراب کا نشہ سر پر سوار تھا اور جیب میں دولت کی گرمی تھی پولس نے اس پارٹی میں شامل سبھی لوگوں کو دبوش دیا ہے لیکن سواد یہ کہ بہار میں شراب بندی کے بعد بھی رازدھانی پٹنا تک کون پہنچا رہا ہے شراب پٹنا میں ریو پارٹی جی ہاں بہار میں بھلے ہی شراب بندی قانون لاکھو ہو لیکن رازدھانی پٹنا میں رئیس جادوں کے لیے یہ قانون کوئی معنی نہیں رکھتا پٹنا پولس نے سوموار کی دیر رات ایک خوٹل میں دبوش دی تو صاحب نے آیا آیاشی کا کالا سچ یہاں برث ڈے پارٹی کی آرڈ میں ہو رہی تھی رے پارٹی بہار میں شراب بندی لاغو ہے لیکن رئیس جادوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پارٹلے پترہ علاقے کے ایک خوٹل میں جب پولس کی ٹیم نے چھاپا مارا تو ان کے خبر ایک دم پختانے کی خوٹل کے اندر رات تک مہکل سجی ہوئی تھی جام سے جام ٹکرائے جا رہے تھے اور نشے میں ٹوبے لڑکے لڑکیوں کی پارٹی میں آیاشی کا ننگا ناچ ہو رہا تھا اور یہاں یہ سب ہو رہا تھا ایک برث ڈے پارٹی کی آرڈ میں اس وقت ہم موجود ہیں اسی بینکوٹ ہال میں جہاں پہ پولس نے چھاپا ماری کی راجیون اگر تھانے کے دوارہ چھاپا ماری کی گئی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میز پہ یہ سراب کی بوتل ہے اور یہاں پہ جو پیک بھی بنایا ہوئے ہیں اور پولس کو گپ سچنا ملی تھی کہ یہاں پہ رے پارٹی ہوڑے ہی ہے اور اس پارٹی میں جو لڑکیاں ہیں وہ باہر سے بلائی گئی ہیں اور دی جے کے دھون پہ سب لڑکیاں جو ہیں یہاں پہ پارٹی منا رہی ہیں کچھ لڑکے ہیں وہ بھی اس پارٹی میں انبول ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لڑکے ہیں جنہیں پولس نے گرفتار کیا ہے یہاں پہ رے پارٹی کے دوارن انہیں گرفتار کیا ہے چار لڑکے ہیں چار لڑکیاں ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے کچھ دی جے سنچالک بھی ہیں بجانے والے ہیں وہ بھی یہاں پہ گرفتار کیے گا ہیں اس برث دے پارٹی کا ست جاننے جب پولس کی ٹیم نے آمرپالی بینکٹھول میں چھاپا مارا تو یہاں ڈی جے کی دھن دولت کے سرور اور شراب کی نشے میں جھومتے کئی لڑکے اور لڑکیاں ملے برصاد Hung 1998 مشاہہہہہ ہواf ڈی چونکھے کرسکار کرسک اسٹ کو بہت وہ چک رو ہے یا جوں سے ٹھیک کرون ہے وہ بہت 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 سرور پارٹی میں موجود لڑکے لڑکیوں میں کون نشے میں تھا کس نے شراب پی تھی اور کس نے ڈرکس لی تھی پولیس اب اس کی چارچ میں لگی ہے لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ کہ بیہار میں شراب بندی کے باوجود آخر پٹنا تک کیسے پہنچی اتنی تعداد میں شراب کی بوتلیں ایک ہوتل کے اندر آخر کیوں پروسی گئی شراب آمرپالی بینکٹ ہال میں دولت کے لیے کب سے توڑا جا رہا تھا شراب بندی کا قانون کون ہے وہ لوگ جو رازدھانی پٹنا تک شراب پہنچا رہی ہے آپ لوگ پارٹی کب سے ملا رہا تھے پولیس کا بھائی ہے ہم کو نہیں پتا ہم آدھا گھنٹا پہلے آیا تھا کیا؟ کیا کھنے؟ آئے تھے بولا پارٹی ہم آئے پارٹی نے بولا آیا تھا ایک لڑکا دوسر بولا کہ آئے ہاں کیا بولا تھا سر وہ بولا تھا کہ بڑے پارٹی آئے وہ لوگ سر درنک جو دارو کا بوتل آپ دیکھ رہے وہ درنک کیا چلا گیا ہم لوگ درنک نہیں کیے ہوئے سر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم لوگا سر ڈرنک کرنے والا تیسرا گیٹ سے بھاگ گیا سر ہم لوگ اجت کے چلتے بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ بھاگا سر پولیس آئے ہم لوگ پولیس بندوں کی تکھائے ہم لوگ بیٹھ گئے ہم لوگ جو ڈرنک کیے ہی نہیں تھے تو در کے باقی لوگ بھاگ گئے پینے والا بھاگ گیا سر یہ بڑی بات ہے کہ پارٹی میں کچھ اور بھی لوگ سامل سے جیسا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ اور لوگ اس پارٹی میں سامل تھے جو پولیس کے آتے ہی وہ فرار ہو گئے ہیں فیلحال پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے جانچ کے دوران پولیس کے جانچ کے دوران اور کن لوگوں کے نام سامنے رہتے ہیں ان کی گفتاری کب تک ہوتی ہے یہ یہاں دیکھنا اہم ہوگا کہتے ہیں کہ اگر جیب میں دولت ہو تو دبنگئی اور آئیاشی کا نشہ خود بخود آ جاتا ہے بیہار میں شراب بندی کے باوجود یہاں ایک ہوتل کے اندر ہو رہی ریو پارٹی یہ صاف کرتی ہے کہ کیا ہے بیہار میں شراب بندی کا ست امیت کمار انگیا 24-7 پٹ بیہار میں سرکار اور پرشاستنے کا عملہ شراب بندی کے سفلتہ میں رات و دن چھٹے ہیں لیکن بیوڑے ہیں کہ پینے اور پلانے کے ساتھ ساتھ شراب کی کھیپ پہنچانے سے باز نہیں آ رہے ایک طرف سیمہ پرتی یوپی ہے تو دوسری طرف پڑوسی راست نیپال سے آئے دن الگ الگ طریقوں سے شراب کی کھیپ سڑک، ندی اور ریل مارگوں سے بیہار پہنچ رہی ہے ایک رپورٹ دیکھئے بگہا میں شرابیوں پر شکن جا بیہار کے بگہا پولس نے شرابیوں پر دھاوہ بولائی طرف پٹکھولی تھانہ علاقے کے ناران پر محلے میں شراب پیکر بدتمیزی کرنے والے اس بی آئی کی کیشئر کو گرفتار کیا گیا تو دوسری طرف گنڈک براج والمی کی نگر کے پاس اس اس پی نے پچانوے ہزار کی نیپالی شراب کے ساتھ ایک تسکر کو گرفتار کیا کیشئر انگت پرساد پر آروف ہے کہ وہ شراب پیکر اسٹیٹ بینک کی بگہا شاکہ میں جوٹی کرتے تھے وہی نشے میں دھتھو کر محلے کی محلاؤں سے بدتمیزی کرتے تھے پولیس میں شکایت کے بعد آروپی کیشئر کو گرفتار کیا گیا وہی ان کے گھر سے پیتالیس بوتل شراب پر آمد کی گئی شیخ پورا میں شراب تسکری میں تین گرفتار شیخ پورا میں اتپاد ویبھاگ نے آٹھ بوتل ویدیشی شراب کے ساتھ تین شاتروں کو گرفتار کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ شاتر لوچ میں رہ کر پڑھائی کرنے کے نام پر جھارکھنڈ سے شراب لاکر ہوم ڈیلیوری کیا کرتے تھے اس کاروائی کی جانکاری اتپاد ادھک شک نے دی اور کاروائی کے دوران مکان کو سیل کر دیا نالندہ میں شراب کی ہوم ڈیلیوری نالندہ کے سہسرائیت ہنہ پولیس نے قپت سوچنا کے آدھار پر شراب کی ہوم ڈیلیوری کرنے والے ایک تسکر کو ویدیشی شراب اور دو سو چالیس پاؤچ دیشی شراب کے ساتھ گرفتار کیا ہے سوہسرائیت تھانہ کے انسپیکٹر شیچنگ یادف میں اس کاروائی کی جانکاری تھی میں یاروپی صبح چوتری نے بتایا کہ بوچھارکھنڈ سے شراب لاکر یہاں ایک شراب کی بوتل کو ہزار روپے میں گھر پہنچایا کرتا تھا ویشالی میں شراب بھٹیوں پر کاروائی ویشالی کے بیتو پور تھانہ علاقے کے بریار پور دیارہ میں اتباد بیبھاگ اور پولیس کی سہیمت چھاپے ماری میں تین عوید شراب بھٹیوں کو نسٹ کیا گیا چھاپے ماری کے دوران بھاری ماترہ میں شراب برانے کا سامان اور خوبکرن برامت کیے گئے حالانکہ چھاپے ماری سے پہلے ہی سبھی شراب کاروباری ندی کے راستے فرار ہو گئے ترسل ویشالی پرشاسن نے زلے میں عوید روپ سے چل رہے شراب بھٹیوں کو نسٹ کرنے کے لیے پچھتے چار دنوں سے آپریشن کلین ابھیان چلا رکھا ہے جس کے چلتے شراب مافیوں میں ہر کم پچا ہے پولیس لگاتار کاروائی کر رہی ہے تابر توڑ چھاپے ماری بھی کر رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بیہار میں شراب بندی کے باوجود بھی آخر کیسے پہنچ رہی ہے شراب یوگی کو بدماشوں کی چنوٹی جی ہاں اتر پردیش میں قانون ویوستہ سوالوں کی گھیرے میں ہے مطورہ میں بیتی رات دو سر رافہ ویہاپاریوں کی گولی مار کر ختیہ کر دی گئی بدماشوں کی فائرنگ میں دو گراہک بھی گھائل ہوئے واردات کو انجام دینے کے بعد بے خوف بدماش لاکھوں کے جیورات اٹھ کر فرار ہو گئے واردات کے بعد پولیس کے خلاف سر رافہ ویہاپاریوں نے جم کر نارے بازی کی وائی مطورہ کے نئے کپتان اس اس پی ونود مشرا نے جلد ہی بدماشوں کی گرفتاری کا بھروس آ دیا ہے یوپی میں بے خوف بدماش نشانے پر سر رافہ کاروباری کولی مار کر فیہاپاریوں کی ہتھیا گراہک بھی بنے کولیوں کا شکا یوپی میں سرکار بدل چکی ہے سی امیوں کی قانون ویوستہ کو مضبوط کرنے میں چھوٹے ہیں لیکن بدماش بے خوف ہے پولیس کے سرکشہ کے دعووں کی یہاں دھجیاں اڑا رہی ہیں مطورہ میں بیتی راہ دو جویلرز کی ہتھیا کرتی گئی اور اس فائرنگ میں دو گراہک بھی گھائل ہو گئے واردات کو انجام دینے کے بعد بائک سوار بدماش آسانی سے پرار ہو گئے مطورہ کے کوتوالے علاقے میں کوئلا گلی میں سر رافہ ویہاپاری مائن کی چھویلری شاپ پر دو بائک سوار بدماشوں نے حملہ کیا وقت رات کے آٹھ بجے تھے دکان میں گھستہ ہی بدماشوں نے تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی جس میں گولی لگنے سے چھویلری شاپ کے مالک مائن کے بھائی وکاس اور میگ نام کے ایک دوسرے سر رافہ ویہاپاری کی موت ہو گئے بدماشوں کی فائرنگ میں دکان میں موجود تو گراہک بھی بری طرح سے زخمی ہو گئے پوری واردات سی سی ٹی وی میں قید ہو گئے جس کے آدھار پر پولیس آکے کی کاریوائی کر رہی ہے دو سر رافہ ویہاپاریوں کی مرڈر کے بعد بدماش دکان سے لاکھوں کے سونے چاندی کی جیورات لوٹ کر فرار ہو گئے ڈبل مرڈر سے پورے علاقے میں دہشت پہل گئی روتے بلکتے پرجن اور سر رافہ ویہاپاری سڑک پر اتر آئے آئی جی ایس ایس پی سمیت تمام آلہ دکاری بھی موقع پر پہنچے آلہ دکاریوں کو لوگوں کے گھسے کا ساب نہ کرنا پڑا ایس ایس پی مینود مرشاہ نے سومبار کو ہی ماتھورہ میں چارج سمحالا تھا اور رات میں ہوئے دو سر رافہ ویہاپاریوں کے مرڈر سے کانون ویبستہ سوالوں کے کھیرے میں آ گئے گھٹنا بہت گمبیر ہے اور دکان میں عملہ ہوا ہے اس میں دو موتے بھی ہوئے اور لوٹ پارٹ بھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس کافی جاندکاری ملی ہے ابھی اس ایسے سمیں گھٹنا ہوئے جب مارکٹ لگلگ بند ہوئے اس پہ تھا آٹھ بیس کی گھٹنا ہے اور یہ شہر کا جسے کہتے ہیں کہ کیندر ہے اور اس گھٹنا کو بڑی گھمبیرتا سے لے کر پوری طاقت لگا اور اس کو دلدی برکوٹ کیا دیں یہ بہت بڑا چینج ہے اور یہ شہر کے بیچو بیچ ہے سرافہ ہے اور یہاں بزنس کا نور چنٹ رہی ہے اور اس کی گھمبیرتا کو میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں اور لگاتار میں لخنوں سے بھی سمپرک میں ہو اور سائل سب طرح سے مدد لیں کہ ہم اس پہ کام کریں اس واردات کے بعد سرافہ ویہاپاریوں نے پولس کے خلاف جم کر نعرے بازی کی اور سرخشا کی مانگ کی ہم تو ویہاپاری لوگ بڑے بہبی تھے اس سے اور آج یہی کپتان صاحب نے چار سا مالا اور آجی دی ملی گھڑنا ہوئی ہے یہ بھرے بیار ہولی گیٹ کے اندر یہ بہت درباق پوردی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس سے ویہاپاریوں میں کافی روش ہے کافی گصہ ہے کہ اس کا جل سے جلد خلاسہ ہو اور جو ہتیارے ہیں وہ شکر پکڑے آئے ہیں اور یہ حامیزہ شاہدی کام بنی رہی ہے مطورہ میں ہوئی اس واردات کے بعد سے لوگ سکتے میں ہیں دہشت میں ہیں کاروباری خوف میں ہیں خود کو آسورکشت محسوس کر رہے ہیں وہیں پولیس کا اقبال بھی سوالوں میں ہیں ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ بدماشوں سے ملے اس چنوٹی سے پولیس کیسے نپٹتی ویپیندر سنگھ انڈیا 24-7 مطورہ اتر پردیش کی سیتاپور پولیس نے بارہ مئی کو ہوئے گوٹی بابا ہتیا کانڈ کا خوش اڑانے والا خلاصہ کیا ہے اس ہتیا کانڈ میں شامل چار آروپیوں میں سے پولیس نے تین کو ارسٹ کر دیا ہے خلاصہ ہوا ہے کہ گوٹی بابا تنتر منتر کی آڑ میں یہاں محلاؤں سے ریپ کرتا تھا آروپیوں کی پتنی سے بھی وہ واردات کو انجام دے چکا تھا اور اس کا بدلہ لینے کیلئے ہی اس واردات کو انجام دیا گیا تھا بابا ہتیا کانڈ کا خلاصہ ایاشی نلی تانترک کی جان پولیس کی گرفت میں آروپی تنتر منتر اور ریپ یوپی کے سیتاپور سے 90 کلومیٹر دور ریوسا علاقے کے ریوان میں بنے ایک مندر میں گوٹی بابا کی 12 مئی کی رات کو گلہ رید کر بے رہمی سے ہتیا کر دی گئی تھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہتیا کی وجہ کیا ہے موقع پر پہنچے پولیس بھی نہیں سمجھ پائے کہ ہتیا رہ اور ہتیا کا مقصد کیا تھا گوٹی بابا کی پتنی نے ہتیا میں اگیات لوگوں کے خلاف کیس ترش کر آیا اور پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی پولیس کی جہاں چل ہی رہی تھی کہ تب ہی پولیس کو ایک مقبیر نے سوچنا دی کہ ہتیا چار لوگوں نے مل کر کی ہے اتنا ہی نہیں مقبیر نے ہتیا میں شامل سبھی لوگوں کے نام بھی پولیس کو بتایا جس کے بعد پولیس نے چار میں سے تین آروپیوں رام خلاون راجیش اور پنڈا کو پندرہ مئی کو گرفتار کر لیا پولیس نے ان کے پاس سے دھاردار ختیار اور تیسی تمنچہ بھی پرامت کیا اور پھر صاحب نے آیا ختیا کان کا خوفناک سچ آروپیوں نے جو خلاسہ کیا وہ بہت سنسنی خیز تھا آروپیوں کے مطابق گودی بابا مندر میں بنے کمروں میں تنتر منتر کے ساتھ ہی مہلاؤں کے ساتھ ریپ کرتا تھا آروپیوں نے پولیس کو یہ بھی بتایا کی ان کی پتنی کے ساتھ بھی بابا نے ریپ کی بارداد کو انجام دیا تھا جس کا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے اس کے ساتھ ہی ہتھی کے پیچھے کی ایک اور وجہ تھی وہ تھی مندر میں چڑھنے والا چڑھاوا اور مندر کے آس پاس کی زمین پر قبضے کی نیت پولیس نے چار نام زد آروپیوں میں سے تیم کو گرفتار کر دیا ہے سبھی سے پوچھ تاج کے بعد انہیں جیل بھیجا گیا جبکہ ایک فرار آروپی کی گرفتاری کی کوشش تیز کر دی گئی پولیس اب اس بات کی بھی جانج کر رہی ہے کہ مندر میں تنتر منتر کی آر میں گودی بابا نے کتنی محلاؤ کو بیہار کے دربنگا میں پیار کرنا شاہ جب سر پر چڑھا تو ایک دوست ہی اپنے دوست کا قاتل بن گیا دوست کی پتنی سے پیار کی خماری نے ایسا حال کیا کہ وہ پیش ور اپرادی کی طرح ایک سازش رچنے لگا اور کیسے اس نے اس سازش کو انجام تک پہنچایا اس رپورٹ میں دیکھئے پیار میں مگرور فریمی بنا خاتل دوست کی بیوی پر آیا دل تو دوست کو ہی اتارا موت کے خات دوستی کے بیچ آیا پیار پیار کے دربنگا میں دو دوستوں کے بیچ پیار نے درار ڈال دی درار بھی ایسی کی دوست کاتل بن گیا لال بابو نام کا شخص چوکی بچن ڈھاکور کا دوست بھی تھا اور اس کی پتنی کا آشک دی لیکن جب اسے بھنک لگی کہ اس کے پریم کی خبر بچن کو ہو چکی ہے پھر اس نے رچی ایک گہری سازش اور وہ بن گیا بچن کا ہتیار کار دوست رچی پھر اتے آتے ڈھا 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 بچن جاتا تھا تھا ڈھا دن چا دن چا کے بعد آتا مان مان بچن ہاتھ بن بچ بچ بن بچ بن بات بت بچ بچ مان مال 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 23 اپریل کو واریول گاؤں میں نتک کی لاش پولیس کو ملی تو پولیس کے بھی پسی نے چھوٹ گئے اس گتی کو سلجھانے لیکن ہر گنیگار کی طرح لال بابو نے بھی سراغ چھوڑ دیئے تھے اس نے جس سپاری کلر سے سمپر کیا تھا پولیس نے اس کے ذریعے ہی اسے گرفتار کر دیا مچھر دورہ بتایا گیا کہ یہ لال بابو نام کا کوئی اس کا مطر ہے جو قرائے کے اپرازیوں کو پچاس جار سپاری دے کر حتیہ کرنے کے لیے ایک بات کونٹیکٹ کیا تھا لاشت میں پتنی اس کا مرتو کا پرمان پتر لینے کے لیے تو مطر ہو آ کر اس کا مرتو پرمان پتر لے جاؤ اور اس کے پتنی کو اور اس کے ماں کو لے جاؤ تب یہ ٹرن اپ ہو اور اس کے پاس پولیس کو اور اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کی نیشان دہی پر اس گھٹنا میں سامل دو اور انہوں دیکھتیوں کو بھی پکڑا گیا سبھی کے دورہ سٹانڈ اپنے سے لکھتا بتائی گئی موبائل کے جب ٹاور لوکیشن ہے اور ایک دوسری سے سمپرک ہے اس کا بھی ساکھ سکتا ہے ٹرنہ میں پڑی اتنوہ ساکھیل پرکیادی بھی برامت ہوئی اس کا مرتو کی پتنی پر گلت نہ جاؤ یہ چاہتا تھا کہ اس کو راستے سے ہٹا کر اس کو اپنا آ رہا اسی قرآن سے ابھی تک جو آپ لوگ کے انساندار میں آیا ہے یہ کوئی پہلی باردات نہیں ہے جب پیار میں پڑھ کر آشک خطیارہ بنا لیکن جس طرح سے دوست کی پیٹ میں چھوڑا کھوپ کر اس نے اپنے عشق کو پربان چڑھانے کی کوشش کی اس نے سماج اور توسلی کے رشتے کو شرم سار کر دیا مکیش انڈیا 24-7 دربانگا تفتیش کے سکالی میں اتنا ہی